دیوائیڈ اینڈ رول کی اصول پر حکومتوں کے قیام کی خبر ومن شر نفاتات فی اللقد ومن شر حاسد ندہ حسد اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب محضت کریں یہ ایک بہت ہی عظیم شان پر گوئی ہے اور ایسی قوموں کے مطلق ہے جن کے اقتدار کا اقراز دیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر ہوتا ہے یعنی جن قوموں پر انہوں نے فتح حاصل کرنی ہو ان کو آپس میں رڑا کر بے طاقت کر دیتے ہیں اور خود حاکم بن بیٹھتے ہیں اہل مغرب غرصاً اہل اگلستان میں ساری دنیا پر اسی اصول کے تحت حکومت کی ہے یہ تمام ایمپیریزم کا خلاصہ ہے اس نے دنیا پر قبضہ کرنا تھا اس کے باوجود اسلام ضرور ترقی کرے گا ونیاسی حالت میں کوئی نیفت تنبوب ہو جائے اس پر حسد تو پیدا نہیں ہو سکتا حسد کا مضمون بتاتا ہے کہ اسلام نے بارحال ترقی کرنی ہے جب بھی وہ ترقی کرے گا کشمی سے حسد کرے گا امن کے نام پر جنگوں کی خبریں لبثو فی کافہم سلاثمیات تسنین وزدادو تسہ اور اپنی غال میں تین سو سال کے دوران گنتی کے چند سال رہے اور اس پر انہوں نے مزید نوں کا اضافت کیا یہ غالوں میں جانے والے جو ہیں ان کو میں نے بھی غالوں میں جا کر دیکھا ہے بڑی حیرت انگیز آ رہے ہیں اور ان سے واقعا تاں ڈر لگتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو توحید پرست تھے وہ مشرقین کے ڈر سے زیر زمین جلے گئے اور زیر زمین رہنا اپنے لئے زیادہ پسند کریئے اس پرنسبت اس کے زمین کی سطح پر رہتے ہیں ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کس طرح انہوں نے یہ حیرت خدا رہی اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آخر پر جب ان کو خدا ترہ نے فتح نصیب کی تو ان کی قوم میں سے وہ جو مشرق نہیں تھے انہوں نے کہا اب ہم ان کے اوپر کیا بنائیں تو انہوں نے کہا ہم مزد بناتے ہیں کیونکہ یہ توحید کے قائل تھے اب پاروں جیسے بلند و بالا سمنی جہازوں کے بننے کی خبر اور اسی کی سنت وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کی جائیں گی کشتیاں کہنا ان کو تو غلط ہے وہ پہاڑوں کی طرح بلند سمندری جہاز ہیں یہ الہی خبر بڑے بڑے بہری بیڑوں کے بننے سے پوری ہوئی اٹھارہ سو ساتھ میں کلیر مانٹ کے کامیاب تجربے جو درائے ہرٹسن امریکہ میں ہوئے ان سے دخانی جہاز کا آغاز ہوا اور انیسی سری کے وست میں ابتدائی فولادی جہاز بنے دنیا کا ایک عظیم بہری جہاز ٹائٹینک جو چودہ اپریل انیسی سو بارہ کو انڈر سے نیوی آر کے لیے روانا ہوا تھا اس پر دو ہزار دو سو چھے افراد سوار تھے ان کا سوان تائش و بسات تھا اس پر بڑا ضعویٰ تھا ان کا کہ بہت بڑا جہاز ہے اور ان کو خبر نہیں تھی کہ پہلے ہی سفر میں وہ حلاق تباہ ہو جائے گا اس پر کمیلی شان بھی باقی نہیں رہے گا اس وقت امریکہ عراق پر حملے کرنے کے لیے اس وقت امریکہ عراق پر حملے کرنے کے لیے جو بڑے بہری جہاز سمندر درست خریج میں لہ رہا ہے یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان پر بے اقوت کئی کے تیار پرواز کرتے ہیں پھر علم آثار قدیمہ سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے بس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے اور وہ حاصل کیا جائے گا اور سینوں میں ہے اخیران ان کا رب اُو دن ان سے پوری طلبہ قبر ہوگا وآثار قدیمہ کے ذریعے قبروں کو کھوٹ کر جو پرانی باتیں دریافت کی جا رہی ہیں یہ بھی ایک حیرت نگیز میں مضمون ہے اس سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قبروں کو کھیڑ کر اُسارِ قدیمہ سے کے حالات دریافت کی جائیں گے چنانچہ اب سب دنیا میں اُسارِ قدیمہ کے دور ہے اور حیرت انگیز طور پر پرون دبر ہوئے زمانوں کی واقعات معلوم کر لیتے ہیں پھر آگے ہے وَجَلْ قُدُورَ بُوْسَلَت عَلِمَتْ نَفْسُمَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ اور جا قبریں اکھاری جائیں گی ہر نفس کو علم ہو جائے گا کہ اُس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے ان دونوں صورتوں کی مذکورہ آیات میں آخری زمانے کی ترقیات کی پہشگوئیاں ہیں بہت طرح معافی القبور سے مراد یہ ہے کہ زمین دفن شدہ قوموں کے حالات معلوم کیے جائیں گے اس میں علمِ اَسَارِ قدیمہ یعنی آرکیالوجی کی غیر معمولی ترقی کی پہشگوئی ہے جو فی زمانہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہے یہ مہرین اَسَارِ قدیمہ ہزاروں سال پہلے گزروی قوموں کے حالات ان کے اثار کے ذریعے حیرت نگیز طور پر دعاف کر لیتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خبر دینے والا ایک خبیر و علیم تھا سراقہ بن مالک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے حضرت فرمائی تو اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرفتار کرنے کے لئے سو اونٹ انام رکھے اس انام کی لالچ میں سراقہ بن مالک بن جاشن بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا تین روز غار سور میں قیام کے بعد جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبو بکر کے ساتھ ایک غیر معلوف راستے پر جا رہے تھے تو سراقہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبو بکر کو دیکھ لیا اور انام کی لالچ میں سرپٹ گھوڑ دوراتے ہوئے ان کا پیچھا دیا جب قریب پہنچا سراقہ کے گھوڑے کی دون ابلی ٹانی زمین میں دھس گئیں اور پیٹ کے بر زمین میں دھس گیا اس پر اس نے فعل لی جو اس کی حق میں نہ تھی اس نے رسول اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمبرے کے ایک ٹکرے پر اسے امان لکھ کر دی جب سراقہ رابس نوٹے لوٹنے لگا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا سراقہ اس وقت ترے کیا حال ہوگا جب ترے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن ہوں گے اب اس میں ایک پہلو روایت کا مشوق ہے وہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چمبرے کے ایک ٹکرے پر اسے امان لکھ کر دی آن حضور تو لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو اس سے ساعد راوید کی یہ مراد ہو کہ حضرت ابو بکر نے وہ امان لکھ کر دی بائے آل اس پر سراقہ نے حیرانوں کا پوچھا کہ کسرہ بن حرمز شہنشاہ احران اب شکر بائے ہاں سراقہ ہی آنکھیں کھلے کی کھلے گئی کہاں عرب کے سہرا کا ایک بدوی کہاں کسرہ شہنشاہ احران کے کنگن مرخوضہ کی قدرت کہ جب عزد عمر کی زمانے میں حیران فتح ہوا اور کسرہ کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کسرہ کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ مدینے میں آیا حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے سامنے اس کی ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن جو بیش قیمت جواہیات تھے لدے ہوئے تھے پہنائے تو اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو جو خوشخبری سنائی تھی وہ بڑی شان سے پوری ہوئے علامہ ابن سعید نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے خرمز کسرہ ایران کے زیورات اور کنگن جب حضرت سراقہ بن مالک کو دیے اور انہوں نے کنگن اور کسرہ کے لباس پہنا تو حضرت عمر نے اس پر حضرت عمر کے شکر ادا کیا ایک اور روایت میں آتا ہے محمد روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو حریرہ وآلہ وسلم کے پاس تھے ان کے جسم پر کتان کے دو کپڑے تھے